ایک دن میرے من میں وچار آیا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کر دی یہ بات میں اپنے پتی کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتی اسی لیے میں نے خط کا سہارا لیا میں نے اس خط میں لکھنا شروع کیا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی تم سے زبردستی کروا دی ہے اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں میں تمہارے ساتھ مجبوری میں رہ رہی تھی لیکن اب میں نے فیصلہ لے لیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ایک بھی پل نہیں رہوں گی اسی لیے میں یہ تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں میں نے سب کچھ خط میں لکھ کر اس خط کو فارد دیا اب میں اسے ایسی جگہ پہ چپکانا چاہتی ہوں جہاں میرے پتی کی اس پر نظر پڑ جائے ساتھ ہی ساتھ میرے من میں یہ بھی ڈرتا کہ کہیں اسے پڑ کر میرے پتی کا دل نہ دک جائے اور میں نے اسے فریج کے دروازے پر چپکا دیا ساتھ ہی ساتھ میں کافی زیادہ اداس بھی ہو رہی تھی کہ اسے پڑ کر پتا نہیں میرے پتی کیا سوچیں گے اور میں دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھوڑی سی دیر میں میرے پتی گھر آ گئے آتے ہی وہ زور زور سے میرا نام لینے لگے اور مجھے بلانے لگے کہ تم کہاں ہو لیکن میں انہیں نہیں دکھائی دی مجھے پتا تھا میرے پتی گھر آتے ہی فریج سے پانی پینے ضرور جائیں گے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور وہ خط پڑھنا شروع ہو گئے خط میں لکھا تھا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کر دی اسی لیے اب میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں میں ایک پل بھی اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسے پڑھتے ہی میرے پتی وہاں سے چلے گئے اور کسی کو فون ملانا شروع ہو گئے ہلو ارے میری گھر والی گئی جان تو آجا میرے گھر آجا فٹا فٹ سے ارے بلا ٹلی یار اتنے دن سے ویسی میں گھٹ گھٹ کے جی رہا تھا چلی گئی اچھا ہے نا لی گئی تو جلدی سے میرے گھر آجا ٹینشن ختم ہماری اب ہم دونوں ساتھ رہ سکیں گے ایک دوسرے سے پیار کر سکیں گے چل ٹھیک ہے اوکے بھائے یہ سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھرتنا شروع ہو گیا مجھے بہت بورا لگ رہا تھا کہ تب ہی میرے پتی خط میں کچھ لکھنا شروع ہو گئے میں تو صرف میرے پتی کا امتحان لے رہی تھی لیکن وہ نہ جانے کس کس سے باتیں کرنے لگ گئے اور خط میں پتہ نہیں کیا لکھنے لگ گئے وہ خط میرے پتی نے فریز پر چپکا دیا جہاں میں نے چپکایا تھا بس وہیں انہوں نے چپکا دیا میں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا چپکایا ہے لیکن میں بہت پریشان تھی اور میں یہ جاننے کی اچھک تھی کہ آخر انہوں نے فریز پر کیا لکھا ہے میں چوری چپکے چپکے اس فریز کے پاس گئی اور وہاں سے اس خط کو اٹھایا اور پڑنا شروع کیا اس خط میں لکھا تھا ارے پگلی میں نے تجھے دروازے کے پیچھے دیکھ لیا تھا تو فٹا فٹ چائے بنا میں بازار سے بریڈ لے کے آتا ہوں میرا جیون صرف تجھ سے ہی ہے آدھا تجھے منانے میں اور آدھا تجھے ستانے میں اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ پگلی ایسے خط دیکھ کے میری پریقشہ مت لیا کر تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو تو دوستو کیا آپ بھی ایسی اپنے پارٹنر کے ساتھ پیار بھائی نوک جھوک ایک دوسرے کے ساتھ مستی مزاگ کرتے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے تھا اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کر دینا ہم دوبارہ سے لوٹ کریں گے بھائی کچھ نے انٹریٹیننگ لیٹر با بائی